جی تو دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب دوستو کو اپنے چینل خانجی کریشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اچھا دوستو یہاں پہ جی امٹی کے ارننگ کے انناؤنس میں ٹوئی ہے تو تھوڑی ریٹیل سے ویڈیو بناؤں گا دوستو ضرور آپ نے واج کرنی ہے کہ کیا آپ نے کرنا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا ہے کتنی ارننگ ہوگی کیا وغیرہ وغیرہ تو ساری چیزوں پہ آپ نے ذہن کو کلیر کر لینا ہے جیسے کہ دوستو کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنے چینل خانجی کریشن پر تو اس کو ابھی جب تکر آدمی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے بلک آئیکن کو پریس کرنے کیونکہ میں ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ دیت رہا ہوں گا اور یہاں پہ میں نے اسی اپ ڈیٹ میں یہی بولا تو دوستو کہ یہ جی امٹی کے ارننگ کے بارے میں اپ ڈیٹ دیں گے اور اس کے بعد ارننگ کی آناؤنسمنٹ کریں گے تو دوستو یہاں پہ ابھی انہوں نے آناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ آہ سٹیپین ٹیم آر پراؤڈ تو آناؤنس ڈیٹ آفٹر منٹس آ پلاننگ ان ٹیسٹنگ جی ایم ٹی ارننگ فار لیول تھرٹی سنیکر ویل بی ڈیپلائی ٹو سٹیپین ایپ نیکس ٹوئنٹی فور آورز کے نیکس ٹوئنٹی فور ہورز میں جو جی ارننگ کے آرننگ ہوگی وہ ڈیپلائی کر دی جائے گے مطلب اس کے لیے اب آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹ ہو جائے گی سیمپل بات ہے اچھا نیکس میں آپ کو ڈیٹیل وائز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آہ ٹو بیگن یو لیول تھرٹی سنیکر آہ ڈوگل فرام جی ایس ٹی ٹو آہ جی ایم ٹی ارننگ موڈ ویڈن سٹیپین ایپ ویچ کین بی ڈن آہ آن اینی ریل میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہی کہہ رہے دوستو کہ آہ کہ جن کی تھرٹی لیول کا سنیکر ہوگی دوستو وہ جو ہے آہ آپ اس کے لیے ارننگ کر سکتے ہو لیکن آہ یہاں پہ ایک اور چیز آپشن ہوگا دوستو کہ آپ تھرٹی لیول جب سامنے آپ کا آئے گا تو یہاں پہ میں ایک منٹ دکھا دیتا ہوں آپ کو تو یہاں پہ دیکھیں دوستو جب آپ کا تھرٹی لیول سامنے آ جائے گا تو یہ نیچے جہاں پہ سٹارٹ ہے اس کے سامنے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی ایس ٹی اور ساتھ میں ہوگا جی ایم ٹی تو اس کو آپ مطلب ٹوگل کر سکتے جس کے جس میں مرضی آپ اس کو چینج کر سکتے آپ جی ایس ٹی ارنے کرنا چاہتے ہیں یا جی ایم ٹی ارننگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ٹھرٹی لیول ہے آپ اس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیکس جو ہے دوستو اچھا یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے یہ آپ نوٹ کرنے کے قابل ہے دوستو کہ یہ جی ایم ٹی ارننگ ہوگی دوستو یہ ڈائنیمکلی چینج ہوگی جس طرح کہ اگر آپ کو یاد ہو تو اگر ڈائنیمکلی وہ ہوا تھا ڈائمنٹنگ ہوا کرتی تھی تو اسی طرح یہ جو ڈائنیمکلی ہے جی ایم ٹی ارننگ یہ خود بخود چینج ہوگی دوستو مثال کے طور پر جو پول یہ ایشو کریں گے اس پول کے اندر جتنی یوزر ہوں گے وہ اسی حساب سے وہ اس پر ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے تو وہ اتنی ٹوکن ایشو کر دیے جائیں گے ارننگ کے لیے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اور ایک دوسری اور چیز میں آپ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو جی ایم ٹی کی ارننگ ہے دوستو سٹارٹ میں بہت آپ کو کم مل سکتی ہے کیوں کم ملے گی دوستو کیونکہ جو دوسرا کونس ہے جو بیسک پول ہے جس میں ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ ہوں گے جہاں پہ مطلب یہ جو کامن چوز ہے یا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ہے یہ سارے شامل کر دیا جائیں گے کیونکہ بعد میں لوگ جو ہے ریمبو ریمبو پلاس اور ان کے اوپر شفٹ ہوں گے تو بعد میں جو ہے یہ پول ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو اس لیے جو ابھی یہ جو نارمل پول ہے ابھی مجھے نام ابھی یاد نہیں رہا ابھی میں اگر واپس جا کے تو اس لیے دوستو سٹارٹ میں سارے جتنا بھی یہ ارننگ ہوگی وہ سوری ایک ہی پول میں جائے گی تو ارننگ کم ہوگی ٹھیک ہے ابھی تک یہ مطلب تین تین مزید انہوں نے پوش شیئر کرنی ہے جو ابھی تک انہوں نے شیئر نہیں کیا ہے لیکن میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو مزید چیزیں کہ سٹارٹ میں ارننگ کم ہوگی دوسری بات یہ دوستو کہ سنیکر کے پرائس تھوڑے سے اوپر جا سکتے ہیں اوپر جانے کے ذریعے وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وجہ یہ ہوگی دوستو کہ لوگ ابھی اس کو بائی کریں گے ٹھیک ابھی اس کو بائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے ہاں کر میں ریفرش کروں میں تو دیکھ لینا دوستو یہ لوگ بائی کرتے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ لوگ اس کو جو ریمبو ہے یا ریمبو پلس ہے اس کی اوپر شفٹ کرنے کے لیے ان کو انہینسپڈ کرنا پڑے گا مطلب ان کو یہ جو شوز ان کو برن کرنا پڑے گا تو یہ اگر برن ہوں گے تو یہ جو ہیں ان کو وہ ریمبو والا ملے گا تو اس وجہ سے یہ لوگ اس کو بائی کریں گے دوسری بات یہ دوستو کہ یہ جو جمز ہے دوستو یہاں پہ کون سے جمز پر فرق پڑ سکتا ہے پرائس میں ایک تو یہ کمفرٹ والا ہے ٹھیک ہے دوستو کمفرٹ والا جمز کیوں مہنگا ہوگا اس کا بھی وجہ بتاؤں گا اور ایک اور جمز جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ اس لیے ہوگا دوستو کہ لوگ اس کو برن کریں گے تو اس کو برن کر کے اسی جو کمفرٹ جمز ہے اس کو کمفرٹ ریمبو جمز میں کنورٹ کریں گے تو اگر جن کے پاس ریمبو شوز ہوگا تو ان میں ریمبو جمز ہی لگے گا ان میں نارمل جو ہے جمز نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کے پرائس بھی اب جانے کے چانسز زیادہ ہیں دوسرا جو ہے ریزیلینس کا جو ہے تھرٹی لیول سے اب آؤ کے جو جمز ہے وہ تھوڑے سے اب شاید جائے کنفرم نہیں ہے جیم اس کی طرح کمفرٹ جمز کی طرح لیکن جو ریزیلینس کا ہے شاید اس کو بھی لوگ برن کرے ٹھیک ہے مطلب کا ریمبو کے لیے تو اگر جب لوگ بائی کریں گے برن کریں گے تو اس کے پرائس بھی تھوڑے سے اب جانے کے چانسز ہیں تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اور اگر مزید کوئی چیز آپ کا کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا ابھی تک اس میں کوئی بھی خاص چیز نہیں آئی ہے بقایا اگر آتی ہے تو انشاءاللہ میں ٹائم ٹو ٹی ڈام دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہو اس دعا کے ساتھ کیا خوش رہے صدا سلامت رہے محبت کو بانٹے جائے اور زندگی گزارتے جائیں اوگے دوستو اللہ حافظ